بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو یہ جڑی بوٹی آپ دیکھ رہے ہیں گاجر بوٹی سے کہتے ہیں پارثینیم نیم ہے اس کا یہ جڑی بوٹی جو ہے وہ دنیا کی دس سب سے زیادہ خطرناک جڑی بوٹیوں میں سے ایک جانی جاتی ہے یہ یہاں پہ میں آپ کو اس کی مختلف سٹیجز یعنی کہ چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک جو ہے وہ پھول آنے کی کنڈیشن تک دکھاتا ہوں تو اب تک یہاں پہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اپنی فارمنگ کمیونٹی جتنے بھی ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے فائدے کیلئے بھلائی کے لئے جتنا کچھ ہمیں معلوم ہے کچھ انہیں معلوم ہے نالج شیئر کر کے جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف جائیں تو آج اس جڑی بوٹیوں کے متعلق جب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ جہاں پہ بھی ملتی ہے اگر چھوٹی سٹیج میں ہے تو گلائفوسیٹ کا سپریے کریں اگر بڑی سٹیج میں ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں پھول اگر اس کے یہاں پہ نکل آئے ہوئے ہیں تو کوشش کریں اس کو جلا کے ختم کریں اٹلیس نہیں تو گلائفوسیٹ کا سپریے کر کے اس کو لازمی طور پر ختم کریں صدقہ جاریہ کے طور پر اس کی وجوہات کیا ہیں اس میں ایک کیمیکل پایا جاتا ہے پارتھین جو کہ انسانوں جانوروں کے لئے بہت خطرناک ہے اگر جانور اسے کھا لیتے ہیں تو ایک ہفتے سے ایک مہینے کے اندر خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو لائف سٹاک کا نقصان ہے انسانوں میں اس سے جلدی بیماریاں الرجی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ جانوروں میں بھی جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں محول کے لئے یہ خطرناک اور اگر ہماری کراپس کی ہم بات کریں تو جڑی بوٹی جیسے کہ خوراک کے لئے شیلٹر کے لئے کمپیٹ کرتی ہے فصلوں میں ختم کرنا ضروری ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ بھی فصلوں میں کمپیٹ کرتی ہے اس کا جو آئیڈیل موسم ہے گروتھ کا وہ بہار سے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارچ سے نومبر تک کا ہے لیکن یہ پرینیل ہی ہے سردیوں میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی یہ بڑھتی رہتی ہے سخت جان جڑی بوٹی ہے اور اگر فیوریبل کنڈیشن ہو تو اس کا پانچ فٹ یا اس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے پاکستان میں یہ جڑی بوٹی وہ پہلے فیصلہ باد یا اس کے نوا میں جتنے بھی یہ کھالے ہیں نہرے ہیں ان کے کناروں پر زیادہ پائی جاتی تھی تو لیکن اب یہ وہاں سے ایون کے دریہ سندھ کے کنارے تک وہ پھیل چکی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ نہر کے ساتھ ساتھ مجھے ایک جگہ پہ آج اچانک نظر آئی ہے ہم فیل فور اس کے تدارک کا بندوبست کریں گے کوشش کریں گے اس کو جلا کے وہ ختم کیا جائے تو آج کی ویڈیو نہ صرف اس کی ایڈنٹیفکیشن ہے بلکہ میری آپ سے پور زور ریکویسٹ ہے بہت سارے ایریاز میں یہ پھیل چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک محدود علاقوں میں اس کا پھیلاؤ ہے تو اسے فیل فور کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ادر وائز یہ نہ صرف انسان جانور محول اور فصلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں اسے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے کاشکار بھائی ہیں وہ لازمی اس کے ختم کرنے میں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے جہاں کہیں بھی یہ خاص طور پر نہروں کے کناروں یا جو ہے وہ خالوں کے ساتھ میں اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اسے ختم کریں گے